خیبر پختون خواہ فوڈ سیفٹی اتھارٹی نے بائیس دنوں میں مختلف کارمائیوں کے دران چھبیس لاکھ روپے کے جرمانوں کی بد میں وصول کیا ڈی جی فوڈ کہتے ہیں کی پی میں نسوار پر کوئی بابندی نہیں لگائی ڈی جی فوڈ اتھارٹی ریاض محسود نے خیبر روڈ آفیس میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہمیں صرف ایک گلہ ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کوریج جس طریقے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کو دی جاتی ہے ہمیں وہ میڈیا کوریج نہیں دی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمیں میڈیا کوریج کی اس لیے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ لوگ کے تاؤن سے آپ لوگ کی وجہ سے لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے ہم کیا کام کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور جب آپ میڈیا کوریج دیں گے تو ہمیں فیڈ بیک بھی اسی طریقے سے آئے گی ہم نے اپنے سوشل میڈیا کا جو ہمارا نیٹورک ہے اس کو ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے اور اس کو مزید ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس میں میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جتنی زیادہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی پروفیشنل ڈیوٹی بھی ہے اور پروفیشنل ڈیوٹی کے علاوہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے ہم تو اس کو عبادت سمجھ کریں انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور میں یہی درخواست آپ سے کروں گا کہ آپ لوگ بھی اس کو عبادت سمجھ کر جائے نا اس میں وہ کریں ہم مارکیٹ میں خاطر خواہ ایمپرویمنٹ لانا چاہتے ہیں اور ہر گزرا ہوا دن سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ سنسٹائز ہو رہے ہیں مارکیٹ میں ایمپرویمنٹ آ رہی ہے صفائی زیادہ وہ ہو رہی ہے صفائی کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور جو میار ہے خوراکہ وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کچھ فگر سٹیٹسٹکس جو ہے نا وہ شیئر کروں گا کہ پچھلے اکیس دنوں میں بائیس دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے پھر آپ کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ اس کے جوابات بھی دیں گے سب سے پہلے میں پشاور زلے کو جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ہمارا کام جو ہے مار دارڈ والا کام نہیں ہے ہم سسٹیمیٹک طریقے سے کام کرتے ہیں ہماری جو ٹیم ہے اس میں سارے یا فوڈ نیوٹریشنلسٹ ہیں یا فوڈ سائنٹیسٹ ہیں کم از کم ان کی کوالیفیکیشن جو ہے ماسٹرز ہے اور وہ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ ویلڈ ڈریسٹ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک ایڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے آتھارٹی کے مونوگرام اور وہ سب چیزیں ان کے ڈریسٹ پہ لگے ہوتے ہیں اور جب وہ کسی کو جرمانہ کرتے ہیں جرمانہ کرتے ہیں یا کسی کو آریسٹ کرتے ہیں یا پرمیسز کو سیل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے لوجیک ہوتا ہے اللوجیکل مطبع اس پہ ہم جو ہے نا کوئی ایکشن نہیں لیتے تو سب سے پہلے میں آپ کو پشاور کا بتاؤں کہ پشاور میں ہم نے چودہ لاکھ بیانوے ہزار روپے جرمانہ کیا ہوا ہے مختلف آٹلیٹس کو ایمپرومنٹ نوٹسز پندرہ سو چار ہم نے ایمپرومنٹ نوٹسز دیئے ہوئے ایمپرومنٹ نوٹسز کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں اس میں یا ایکسپائیڈ آئیٹمز نہیں ہیں یا کوئی ایسی مریوی چیز یا وہ نہیں ہے یا صفائی کا صرف وہ ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو وان کرتے ہیں اس کو ہم ایمپرومنٹ نوٹس دیتے ہیں اور ایمپرومنٹ نوٹس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دو تین چار پانچ یہ چیزیں جو ہیں اس کو آپ ٹھیک کریں اور اس کو پھر ٹائم دیتے ہیں اور ٹائم یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرح سے ٹائم دیتے ہیں اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ایک ہفتہ چاہیے دس دن ٹائم چاہیے تو ہم ان کو وہ ٹائم دیتے ہیں اور اگر ٹائم اس ٹائم کی ایکسپائری کے بعد اگر اس میں ایمپرومیٹ نہیں آتی تو پھر میرے خال میں قانونی کاروائی حق بنتی ہے اور اس کے بعد ہم پھر قانونی کاروائی بڑھتے ہیں اس طریقے سے جو ہم نے ٹوٹل ہوتلز انسپیکٹ کیے وہ دو سو اٹھانوے ہم نے جو سکولوں کی انسپیکشن کی صرف پشاور میں وہ ایک سو دس سکولوں کی انسپیکشن کی ہے آپ حیران ہوں گے کہ سکولوں میں جو ہے نائنٹی پرسن جو پانی کی ٹینکیاں تھی وہ فنگس سے بری ہوئی تھی مطلب بچے جو پانی پیتے تھے نائنٹی پرسن سکولوں میں جو ٹینکیاں تھی وہ فنگس سے بری ہوئی تھی اور کبھی کسی نے اس چیز کا نوٹس ہی نہیں لیا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں ہم نے ان کو بھی امپرومنٹ نوٹس دیئے ہم نے ان کو ٹائم دیا ہے کہ آپ اپنی ٹینکیوں کو صاف کریں اگلی دفعہ اب اگر میں ان کے خلاف بھی سختی نہ کرو تو پھر میں کدھ کے خلاف سختی کروں گا مطلب یہ ایک لوجک والی بات ہے اسی طریقے سے جو ہم نے انڈسٹریز جس میں گی انڈسٹریز ہیں یا اور انڈسٹریز پچیس یہ صرف میں پشاور کی آپ کو اسٹیٹسٹنگ بتا رہا ہوں پچیس انڈسٹریز ہم نے وزٹ کی ہیں جو ملک ہم نے ڈسکارڈ کیا ہے مطلب یا ایڈلٹریٹڈ ملک ملاوٹ والا دودھ یا اس میں کیمیکلز جو ایڈ کیا ہے وہ تقریباً سات سو لیٹر ہے ایکسپائیڈ آئٹمز کیجی کہ کتنے کیجی ایکسپائیڈ آئٹمز جس کے اوپر ایکسپائیڈ آئٹمز وہ تقریباً ہیں ایک سو تیس کیجی سیلنگز جو ہم نے سیل کی ہیں پریمیسز کو چاہے وہ انڈسٹریز ہو یا ہوتلز ہو وہ پانچ ہیں اور جو ہم نے آؤٹلیٹ چیک کی ہیں فار ایکزامپل بیکریز ہیں شاپس ہیں بچر شاپس ہیں وہ اٹھارہ سو پچانوے ہیں یہ صرف ہماری پشاور کی ٹیمز جو ہے ان کی پرفارمنس ہے پشاور کی ٹیم کے جو ہیڈ ہیں وہ ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں ان کے نیچے چار ایسسٹنڈ ڈائریکٹرز ہیں اور ہر ایسسٹنڈ ڈائریکٹر کے نیچے تین سے چار فوڈ سیفٹی آفیس ہیں یہ ہے ایک خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این این ٹی وی